اسلام علیکم پیارے دوستو ایٹی اینڈ ہسٹری چینل میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ کیسے آپ ایک سے زیادہ لینگویجز میں ٹرانسلیشن انترہ یا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں عام طور پر ہمیں تین یا چار سے لینگویجز آتی ہیں اور ہمارا واسطہ کئی دفعہ بعض وقت مختلف لینگویجز کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے تو ہمارے پاس ایک اپلیکیشن موجود ہے گوگل کی طرف سے گوگل ٹرانسلیشن کے نام سے جو ہماری اس سنسلے میں مہون و مددگار ہو سکتی ہے سب سے پہلے اس کام کے لئے اگر آپ کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو گوگل پلی سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی اس کا نام ہے گوگل ٹرانسلیشن یہاں آپ لکھیں گے گوگل ٹرانسلیشن گوگل ٹرانسلیشن لکھیں گے آپ تو یہاں پر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آئی تنگ یہ ٹویل پوائنٹ ایٹی وان ایم بی کی ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد ایک کچھ اس طرح سے شو ہوگی اب یہاں پر اس کا انٹرفیس نہائیت ہی آسان ہے اور یہاں پر آپ تین طریقوں کے ساتھ ٹرانسلیشن کر سکیں گے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی سنٹینس لکھیں اور انگلیش میں اگر لکھنا ہے اور اس کو کسی بھی لینگویج میں آپ کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے سیلیکٹ کر لیجئے جیسے کہ میں نے انگلیش ٹو اردو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر کچھ لکھتا ہوں جیسے تو جیسی میں لکھتا ہوں تو یہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے میں ٹھیک ہوں تو یہ نہائیت ہی آسان طریقہ ہے جی ٹرانسلیشن کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ بائی ٹائپنگ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے جی وہ ہے مائک کے تھرو مائک کے ذریعے آپ کچھ بھی بولیں گے اور یہ ریکارڈ کر لے گا جیسے کہ اگر آپ یہ مائکل بٹن آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد لکھیں گے چونکہ یہ جو میرا مائک ہے یہ فیلحال کیمرو سکرین ریکارڈنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ ابھی وارک نہیں کر رہا اس لئے مجھے نوکریکشن کا اپشن آ رہا ہے لیکن اگر آپ مائک کا اپشن سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ بولیں گے آپ جیسے کہ تو یہ اس کو بھی ٹرانسلیٹ کر دے گا یہ دوسرا طریقہ ہو گیا تیسرا طریقہ ہے جی کچھ لکھ کے آپ کچھ بھی لکھ کر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں میں لکھ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں آپ نے دیکھا کہ یہ تیسرا میتھڈ جو تھا جس میں آپ خود سے لکھ کر کچھ بھی ٹرانسلیٹ کروا سکتے ہیں تو یہ جی تیسرا میتھڈ تھا ایک لاسٹ میتھڈ ہے جی وہ فورت میتھڈ کلائے گا اس میں آپ کچھ بھی اگر لکھیں گے اس میں آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی پکچر ہوئے رہا ہے یا کچھ چیز پڑی ہوئی ہے جس میں سے آپ پکچر بنا کر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو کیپچر کر لے گا اور جو کچھ لکھا ہوگا اس کو ٹرانسلیٹ کر لے گا جیسے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ نے کیمرہ بٹن ٹیپ کرنا ہے اور یہاں سم نے ہی میرے پاس ایک کمپیٹر میں ایک نوٹ پیڈ فائل پر ایک انگلیس سینٹنس لکھا ہے what is the day today تو میں اس کو کیپچر کر لیتا ہوں یہ کیپچر ہو گیا اور اب یہ انگلیس سینٹنس کے مطلق سکین کر رہا تھا تو آپ جس سینٹنس کو کرنا ہے ٹرانسلیٹ اس کو ہائیلائٹ کر دیں یہاں سے آپ یہ جی میں نے ہائیلائٹ کر دیا what is the day today آپ نے کیپچر کر لیا اب یہ اس کی ٹرانسلیشن ہمیں بتا دے گا آج کیا دن ہے آج دن کیا دن ایک مطلق ایکوڑیٹ بھی بتا سکتا ہے اور یہ پہلے بلکل ایکوڑیٹ بتا رہا تھا بھی تو اس میں کوئی چینجنگ ہو گئی ہے آج کیا دن ہے تو یہ دیکھیں آپ اس طرح اس طرح اس طرح سے بھی یہ فورت میتھڈ ایک بونس میتھڈ ہو گیا آپ کے لیے تو اس طرح سے بھی آپ فائنڈ کر سکیں گے تو اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں تھنکس پور واشنگ فرینڈز اللہ حافظ موسیقی موسیقی